بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئے ایم پروفیسر حسن اور آپ مجھے چینل پروفیسر حسن ہمائیوں آج کے سپوکن انگلیش کورس کے لیکچر میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں یوز آف لیٹ آج کے لیکچر بہت اسنشل ہے بہت وائٹل ہے آج کے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری نیکس ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں لیٹ سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹ آپ نے کب بولنا ہے کس جملے میں آپ نے لیٹ کا استعمال کرنا ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی کام کی اجازت دے تو تب لیٹ کا استعمال ہوگا that is the formula of using لیٹ first of all you will speak لیٹ then you will use objective case of pronoun آپ کو پتا ہے pronoun کیا ہوتا ہے the word which is used in place of noun اکبر is a good boy اکبر ایک اچھا لڑکا ہے اگر میں نے اکبر کے بارے میں اگلا جملہ بولنا ہے تو میں use کروں گا he speaks the truth وہ سچ بولتا ہے he ایک pronoun ہے اور یہ he جو ہے یہ pronoun کی subjective حالت ہے pronoun کی تین حالتیں ہوتی ہیں there are three cases of every pronoun first one is subjective case second is possessive case جب آپ کسی کی ملکیت کو show کرتے ہیں وہ possessive case ہے third is objective case جب کسی pronoun پر کام ہو رہا ہو تو وہ objective case کہلاتا ہے یہ pronoun کا table ہے first one is I میں I یہاں پر I جو ہے وہ subjective case ہے I کی second form ہے my یہ میری کتاب ہے this is my book یہ آپ کی کتاب آپ کی ملکیت show کر رہا ہے مائی ہے possessive حالت then ہے می subjective case objective case that is possessive and that is objective case he is him یہ subjective case ہے he is a good boy he is a noble person he offers the prayer یہ that is his copy his show کرتا ہے ملکیت کو third one is him she is the subjective one her is the possessive case and her is the objective case you your you we our us they their them that property is their property that is their property there is the possessive case then it it's it یہ subjective case ہے یہ possessive ہے اور یہ objective ہے آپ نے let کو جب بھی use کرنا ہے آپ نے ہمیشہ pronoun کی objective case لگانی ہے objective case کو بولنا ہے سب سے پہلے آپ نے let بولنا ہے that is the possessive case that is the objective case of the pronoun یا آپ می بولیں گے آئے کی جگہ می ہی کی جگہ ہم بولیں گے شی کی جگہ ہر دے کی جگہ them وی کی جگہ اس یو کی جگہ یو ہی رہے گا اور کوئی سبجیکٹی سی کا نام بولیں گے اسلم ہے اکبر ہے پیجنز آپ اس کی انگلیش کریں گے for example میں نے آپ سے کہا شروع میں let استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کوئی کام کرنے کی اجازت دے مثال کے طور پر اس کو دروازہ کھولنے دو آپ اجازت دے رہی ہیں just substitute the words let him open the door نہ اپنے to کا استعمال کرنا ہے نہ اپنے he بولنا ہے نہ she بولنا ہے نہ they بولنا ہے objective case of the pronoun اس کو نماز پڑھنے دو let him offer the prayer اس کو بازار جانے دو let him go to the bazar just substitute the words on the proper places and you can speak hundred of sentences in a day اور اگر آپ نے مل کر کوئی کام کرنا ہے اور فوٹبال کھیلیں تب آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے let us play football اور تیسری بات اگر آپ نے کسی کو کسی کام سے منع کرنا ہے اس کو سگرٹ مت پینے دو تو just you will have to speak do not in the beginning what will you say do not let him smoke now let us see the moon کبوتروں کو دانہ کھانے دو let pigeons eat the grain پر امن لوگوں کو احتجاج کرنے دو let peaceful people protest on the road billy کو دودھ پینے دو let cat drink the milk آؤ مسجد بنائیں let us construct the مسجد ملزم کو اپنی صفائی پیش کرنے دو just substitute the values substitute the words let the accused give his clarification آؤ معاملے اس معاملے پر گفتو شنید کریں let us discuss that matter مجھے سونے دو let me sleep اس کو اپنی مرضی کرنے دو let him make his choice مجھے آرام کرنے دو let me take a rest کسان کو حل چلانے دو let the farmer plow in the fields کسان کو اپنی فصل کاٹنے دو let the farmer harvest his crop بھائی کو نہانے دو let your brother take bath والد صاحب کو اخبار پڑھنے دو let the father read the newspaper نکرانی کو فرش صاف کرنے دو let the made servant clean the floor بچوں کو مت کھیلنے دو do not let the children play آؤ اس سوال کو حل کریں let us solve that question آؤ غریبوں کی مدد کریں let us help the poor آؤ مریض کی عیادت کریں let us nurse the patient آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں let us pray for forgiveness of our sins آؤ ایک نیا احد کریں let us make a new resolution dear students بہت important topic ہے آپ نے let کو use کرتے ہوئے کم از کم آج 50 sentences بولنے ہیں اسلام علیکم